موسٹلی لوگوں کا یہی کوئیسٹن ہوتا ہے کہ بھائی جان ہمارے پاس پیسے تو ہیں ہم نے اپلائے ویزا بھی کرنا ہے لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بھائی پیسے ہمارے زائے نہ ہو جائیں کہتا ہے نہیں جی آپ لاکھ روپے پہلے دے دو ہمیں دو لاکھ روپے پہلے دے دو تو بھائی رومانیہ میں بہت سارا فراد ہو رہا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امجد ویلوگز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہاو ٹو فائنڈ جوب ان کتر ٹھیک ہے کتر میں جوب کے باؤٹ یہاں پہ کیسا کام ہے کیسا کام نہیں ہے اس کے باؤٹ کی تھی تو بہت سارے بندوں نے اس پہ کمنٹس بھی کیے لائک بھی کیا ان سب کی میربانی ہے اور اس میں جو بات سامنے نکل کے میرے آئی جو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنی ہے اس میں کافی بندوں نے بتایا بھئی کہ ہمیں نہ کتر کا فری ویزا چاہیے اب فری ویزا آپ کو بتا ہے کہ آج کل تو کوئی اپنے گناہ بھی فری میں نہیں دیتا ہے ویزا تو بڑی دور کی بات ہے ویزے پہ تو بھائی جان پیسے لگتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویزا کتنے یئر کا ہے ون یئر کا ہے تو ظاہری سی باتیں کم لگیں گے ٹو یئر کا ہے تو اس سے تھوڑے زیادہ لگ جائیں گے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کو ویزا چاہیے کون سا ٹھیک ہے اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی جان ویزا ہمیں آپ لے کے دو تو بھائی جان میں کوئی اجنٹ نہیں ہوں اگر میں اجنٹ ہوتا تو ظاہری سی بات ہے پھر میں کچھ اور حساب سے آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتا یا آپ خود ہی ویڈیو میں کہہ دیتا کہ جس کو ویزا چاہیے یا کام کروانا ہے وہ مجھ سے بات کر لے بھائی میں اجنٹ نہیں ہوں لیکن ہاں میں دو چار اجنٹ کو جانتا ہوں جو یہ کام کر رہے اور اچھے سے کر رہے ایک دو تو وہ ہیں جن کے تھرو میں خود بھی آیا ہوں تو آج کل موسٹلی لوگوں کا یہی کوئیسٹن ہوتا ہے کہ بھائی جان ہمارے پاس پیسے تو ہیں ہم نے اپلائے ویزا بھی کرنا ہے لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بھائی پیسے ہمارے ضائع نہ ہو جائیں جیسے کہ بھی ہم رومانیا کی بات کر لیتے ہیں جو بیسیک میں نے بات کرنی تھی وہ رومانیا کی کرنی تھی آج دو تین دوست ہیں انہوں نے پوچھا مجھ سے کافی دن ہو گئے انہوں نے پوچھا ہوا ہے لیکن پھر ٹائم نہیں لگا میرا وہ کہہ رہے بھائی ہم رومانیا جانا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کتنے پیسے ہمارے لگیں گے اور ہم کس طرح رومانیا جائیں تو میں نے پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی سرچ کی وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو میرا نالیج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رومانیا ایو کا ایک حصہ ہے یورپی یونین کا یعنی کہ وہ یورپ میں نہیں آتا لیکن یورپین یونین کا وہ حصہ ہے جس کو نہیں پتا میں بھی سب کو پتہ ہی ہوگا لیکن جس کو نہیں پتا چلو اس کے لیے ہے کہ یہ ایو کا حصہ ہے ٹھیک ہے یورپی یونین کا پوسیبلٹی ہے کہ ان دو ہزار تئیس میں بھی دو ہزار تئیس میں یہ یورپ کا حصہ ہی بن جائے رومانیا سو رومانیا کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہت اچھے جانسیس پہلے بھی تھے اب بھی ہیں لوگ بہت سار اپلائی کر کے جا بھی چکے ہیں جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ظاہری سی بات ہے وہ میری بات سے اگری بھی کریں گے وہاں پہ جو میں نے ابھی تک سرچ کیا ہے جو میرے نولیج میں ابھی تک بات آئی ہے کبھی کام تو درب بہت ہے لیکن اس کے پیچھے دو تین چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ آج میں ڈسکس کروں گا اس لئے آپ نے میری ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے پاکستان میں ہوتا ہے بندہ تو کچھ اور حساب ہوتا ہے جب بندہ آؤٹ آف پاکستان آ جاتا ہے تو بہت کچھ آگے نکل کے سامنے بندے کے آتا ہے جو بندے کو بعد میں پتہ لگتا ہے سو چلیں اپنے ٹاپک کی طرح چلتے ہیں بھئی رومانیاں جانے کے لیے ورک پرمنٹ پر ویزے مر رہے ہیں پاکستان سے ہی بہت سارے ایجنٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں ایک چیز ہمارے سامنے نکل کے آتی ہے ڈن بیس اب ڈن بیس کیا ہوتا ہے ڈن بیس ویزا ایسا ویزا جس میں آپ ایجنٹ کے ساتھ ڈن کر لیتے ہو بھائی میں نے آپ کو اتنے پیسے دینےрь ٹھیک ہے ایک بار میں مٹا مار لیتے ہیں پنجابی میں کہہ لیتے ہیں مٹا مار لیتے ہیں اس میں ایک ہی بار آپ ایجنٹ سے ڈن کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور پیسے on arrival دوں گا on arrival سے means آپ ایسے لگا لیں کہ اگر میں نے کسی ایجنٹ سے بات کی ہے تو میں نے اسے کہا جی مجھے رومانیا کا ویزا چاہیے وہ مجھے کہتا ہے جی آپ کو دس لاکھ بارہ لاکھ یہی ریڈ چل رہا ہے تقریباً آج کل بارہ تیرہ لاکھ یہی چل رہا ہے تو اس کے ساتھ میری ڈن ہوتی ہے جی دس لاکھ روپے ٹھیک ہے تو ڈن بیس سے مراد کہ وہ میرا سارا کام کرے گا اے ٹو زی جو بھی ہوگے کاغذات ڈاکومنٹریشن میری ساری فائلر نان فائلر جو بھی ساکتاب ہوتا ہے وہ ایک الگ بیس ہے وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کیا کیا سین ہوتے ہیں تو اس میں بھئی اس کو ہم نے پیسے دے دے ہوتے ہیں جب میں رومانیا پہنچ جاؤں گا تو ایک تھلڈ پارٹی وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں لائک ابھی میں ملتان سے ہوں تو ملتان سے وہ بندہ اگر لاہور کا ہوا تو وہ کہے گا بھئی مجھے لاہور سے پارٹی لے دو گجرانوالہ سے لے دو جہلم سے لے دو یا جہاں سے بھی لے دو تو ایک پارٹی ان کو تھلڈ پارٹی چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اگر میں کسی کو کہہ دوں کوئی بندہ بھی کسی کو کہہ دے ہاں بھی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ ڈن بیس کا ویزا دے دیں ایسے تو نہیں موٹھا کے آپ کے کاغذ لے کے وہ کام شروع کر دے گا ظاہر اسی بات ہے اس سے کوئی گرانٹی چاہیے ہوگی کہ بھئی میں اس بندے کا کام کر رہا ہوں کل کو مجھے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ ایک بات ٹھیک بھی ہے میرے حساب سے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تو ایک پارٹی کے پاس جو پیسے ہیں وہ رکھ دی جاتے ہیں وہ جب آپ آرائیول کر جاتے ہو اس کنٹری میں تب آپ سے وہ پوچھتے ہیں ہاں بھئی آپ خیر و آفیت سے پہنچ گئے ہیں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ اپنے پیسے وہاں بینک اکاؤنٹ سے یا جس کے پاس آپ نے پیسے رکھے ہیں دونوں پہ اعتبار ہے جی اس نے بھی رکھے ہیں اس نے بھی رکھوائے ہیں تو اس سے آپ پیسے لے لو ایک تو یہ سین ہوتا ہے جی ڈن بیس کا تو میرے حساب سے ڈن بیس والا کام بہتر ہے بہتر اس طرح ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی جاؤ اب یہ دو تین باتیں جو مین کرنی تھی ہو یہی تھی جو بھائی بھی رومانیہ جانا چاہتے ہیں بھائی وہ ڈن بیس کی بات کریں جس سے بھی آپ نے کروانا ہے کام اس کو بولو بھائی میرے پاس ایک روپے نہیں ابھی ٹھیک ہے لیکن جتنے پیسے آپ کو ہوگے یا جتنی ہماری آپس میں ایگریمنٹ ہو جائے گا میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا لیکن میں پیسے رکھوانگا تھرڈ پارٹی کے پاس جب میں یہاں سے پاکستان سے آپ انڈیا سے ہو آپ نیپال سے ہو جہاں سے بھی اسیر لنکا سے ہو دبائی سے ہو قطر سے ہو جہاں سے بھی ہو اس کو بولو بھائی جب میں یہاں سے فلائی کر کے اس کنٹری میں چلا گیا جا کے میں نے دیکھا ہاں بھائی کہ واقعی ہی وہاں پہ جس کام کے لیے میرے پاس ویزا ہے وہ کام ہے وہاں پہ تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا یہ بہترین سب سے بہترین حل یہ ہے اپنے جنڈ کو یہ بولو اور جو بندہ آپ سے کہتا ہے نہیں جی آپ لاکھ روپے پہلے دے دو ہمیں دو لاکھ روپے پہلے دے دو تو بھائی رومانیا میں بہت سارا فراڈ ہو رہا ہے یہ رومانیا والے بھائی ان کو اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے وہ اس بات سے بالکل ایگری کریں گے کیونکہ وہاں پہ فیک کمپنیاں بنا کے لوگوں کو فسانے کے لیے فراڈ کرنے کے لیے بہت سارا کام چر رہا ہے اس لیے بہت زیادہ اختیار بڑھتنی پڑتی ہے ایسا ہے کہ پاکستان میں یا کئی بھی آپ رہو بات لاکھ روپے کی دس لاکھ کی یا بارہ لاکھ کی نہیں ہے اگر آپ کا ایک روپے بھی ضائع ہو رہا ہے ایک پیسہ جس کو بولتے ہیں تب بھی آپ کو تکلیف ہوگی کہ بھائی حق حلال کا پیسہ ہے میرا ٹھیک ہے وہ ایسے فضول کام میں جا رہا ہے تو ظاہر ہی سی بات دکھ جو ہے وہ سب کو ہی ہوتا ہے انسان ہے بھائی اور پھر وہ آج کل زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ پیسہ ان کا ذاتی تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ بچارے اس کے ابو زمین بیچ کے یا مینز کے کہیں نہ کہیں سے جگار کر کے لون لے کے گھر رکھ کے جیسے بھی نظام ہوتا ہے وہ پیسہ اس طرح کر کے تو اپنے بیٹے کو باہر بھیجتے ہیں تو اس لیے بھائی بچنا چاہیے اس کام سے میں تو سمپلی طور پر یہ کہوں گا ہر بندے کو جانا چاہیے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے ٹھیک ہے ایکانومی کا بیڑا غرق ہوا پڑ ہے ہمارے پولیٹیشن کی وجہ سے تو ہر بندے کو ہی جانا چاہیے بھئی پاکستان سے باہر نکل ہوگے پوری دنیا پڑی ہے بہت کچھ ہے بھئی گھومنے کے لائک بھی بہت کچھ ہے کمان نے اللہ تعالیٰ بہت اچھی روزی دیتا ہے بھئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرا بھی بہت اچھا نظام یہاں پہ چر رہا ہے مزید بھی انشاءاللہ ٹرائی کرتے رہیں گے جتنا میرے سے پوسیبل ہوا میں بھی آپ لوگوں کی ہلپ کروں گا جتنی میرے سے ہو سکی ٹھیک ہے اور جو رومانیے کے ہم بات کر رہے تھے تو بھئی سمپلی طور پہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے پہلے ایڈوانس پیسے دو تو سمجھو اس کو آپ نے پیسے نہیں دینے ٹھیک ہے اور جو آپ سے کہتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھل پالٹی پہ پیسے آپ رکھوا دو جب آپ پہنچ جاؤ تو پیسے دے دو اس کے ساتھ آپ تھاپا کر لو لیکن اس میں بھی دو تین پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں دو مہینے میں کام کروا دوں گا تو وہ جھوٹ بور رہا ہے اگر وہ کہے جی ایک مہینے میں کام کروا دوں گا تو وہ جھوٹ بور رہا ہے رومانیہ کے کام پہ کم از کم کم از کم چھ مہینے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے چھ مہینے کم از کم لگ جاتے ہیں زیادہ لگ سکتے ہیں اس سے کم نہیں لگتے اور اب تو ویسے بھی وہ امبیسی نے سنے ڈیٹے وغیرہ دینا بند کی ہوئی ہیں کافی لوگوں کے پیسے ابھی ایجنٹ کے پاس ہیں کہ یوں کے کام فائل آگے گئی ہوئی ہے کہ یوں کا ایون کے ورک پرمنٹ بھی آگیا ہوئا ہے لیکن وہ میسی بھائی انہیں ٹائم نہیں دیری ٹائم دے گی انٹرویو ہوگا تو آگے کام چلے گا تو اس لئے میرا بھائی اپنے پیسوں کو سیو کرو ایجنٹوں کے حدوں میں بالکل بھی مت جاؤ ٹھیک ہے آپ کا حق حلال کا پیسہ ہے اصل میں نا ایک چیز اور آپ سے میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں بہت ٹائم میں نے یہ بات سنی ہے کہ بھئی بندہ خود جب ٹائی کرتا ہے میں نے بھی کسی پہ ٹرسٹ تو لازمی کرنا ہی پڑے گا آپ کو کسی نہ کسی پہ اگر میں یہاں پہ آئے ہوں میں نے بھی کسی پہ ٹرسٹ کیا تھا تب ہی میں یہاں پہ آئے ہوں اگر میں کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا تو بھئی کرنا پڑتا ہے ٹرسٹ اس کام میں ٹرسٹ آپ کو اگر نہیں کروگے تو می بھی آپ نہ آسکو می بھی ہو سکتا ہے بہت شادر و نادر ہے کہ بھئی کوئی بندہ ایسے مو اٹھا کے آجائے خود دی اس کا تکہ شکا لگ جائے تو ہو سکتا ہے ادروائی سے یہ کام نہیں ہوتا ہے تو آپ تھوڑا بہت اتبار کرو جنٹ پہ کرو لیکن وہ کچھ سی گرنٹی کے ساتھ کرو نا دیکھو آپ اس کو اتنے پیسے دے رہو تو اس سے بھی کوئی گرنٹی لو کہ بھئی کل کو آپ میرے پیسے نہیں دو گے تو کیا ہوگا کیونکہ فرار تو آپ کو پتا پاکستان میں کیا ہر جگہ یہ انڈیا میں ہو گیا پاکستان میں ہو گیا جہاں جہاں نظام ہے فرار ہر جگہ ہی چلتا ہے تو اس لئے اپنے پیسوں کے اپنے سیونگ کرنی ہے باقی قطر کے اباؤٹ جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہوگی آپ کا بھائی حاضر ہے جیسی انفرمیشن چاہیے ہوگی میں دوں گا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے یہ بنانی تھی اگر ہو سکے تو آپ ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جتنے بندے دیکھیں ان کا فائدہ ہو تو آج کے ویڈیو کا یہی ایک ریزن تھا بنانے کا بنانا تو میں نے کسی اور چیز پر تھا تو لیکن مجھے پہلے لگا کہ میں ویڈیو اس چیز پر بناؤں تاکہ لوگ جو ہیں نا ان کے مائنڈ جو اٹرکشن ہے وہ غلط نہ جائے سو ایجنٹ میں نہیں ہوں پھر بتا رہا ہوں نہ میں کسی سے پیسے لوں گا نہ میں کسی کا کام کروا سکتا ہوں میں صرف آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ بھئی اس طرح آپ کر لو تو آپ کا کام اچھے سے ہو جائے گا اس طرح کرو گے تو آپ کا کام غلط ہو جائے گا سمجھ لیے سیمپل میں آپ کو ایک انفارمیشن دے سکتا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی امید نہ رکھئے گا اور میں کچھ نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ایجنٹ کے نام اس ویڈیو میں بھی دے دوں گا آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو فیس بک میری آئی ڈی بھی ہے اس پر کونٹیکٹ کر سکتے ہو جس طرح کی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی میں کرنے کو تیار ہوں ہاں کسی کا اگر ریپلائی میں لیٹ کر دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اگنور کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑا بیزی ہوں یا بعد میں لازمی طور پر میں ریپلائی سب کو ہی کر دیتا ہوں جو جو میرے ساتھ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ریپلائی لازمی کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لازمی طور پر شیئر کریے گا میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور بیل والا ایکن کو دباہ دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سار خیار رکھے گا اللہ حافظ